تو یہ انہوں نے گھر سے نکلے تھے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکلے تھے ایک اون کی ایک ازادی کے لیے اس گھر بھی انہیں اس انحالات کے ادر سوچ کی یہ نکلے تھے تو اس لیے میں صد سے پہلے تو ان کے لیے جتنی بھی خراجت تحصیل ان کو ان کو اور ان کی خاندان کو ہمہ دے سکے وہ کامے جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پورا مند انتجاج اور انتجاج کیوں تھا پہلے کانسپریسی کے ذریعہ حکومت آتی ہے پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت مگراتا ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی تومین ہے کہ تیس سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے پیسے چوری کر کے باہر بیج رہے تھے ہر قسم میں جرم کر رہے تھے ان لوگوں کو اس ملکوں پر مسئلت کیا لاتے ہیں تو اس کے خلاف ایک برمن تجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس قوم کو غصہ ہے جو میں میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جب باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی ازادی کے لیے کہ کسی صورت ایک قوم مگر دن اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپیریسی کرتے اس کے بعد آپ چوروں کو پر پٹھا دیتے ہیں جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمانت کے اوپر انسان کو کوئی ہوتا دیا جائے اس کو پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پر ہو اب اس کے خلاف اگر پرامل اتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو اس کو زندہ ہی نہیں لینا چاہیے کیونکہ پھر کیا رہ گیا ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر ہر دنیا کے جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے اتجاج کرنے کا پرامل اتجاج ہے وہ حق بھی نہ دیا جائے پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پہ حملے کیے لوگوں کے گھروں میں گئے بنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکوروں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں نہ دیکھا بچے ہیں جس طرح انہوں نے دو دو تین تین بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گزیں اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کو پھر فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی رکارٹوں کے پر بکا ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکارٹیں بھی ہٹا لی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کاربائی بھی نہیں ہوگی اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو اسپیکٹ نہیں کرنا تھا ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا وہ ایڈال میں گیارہ ہمارا مجھے آ گیا تھا تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکارٹیں بھی اٹھا لی جائیں گے اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا ہائی حق ہے اور عملت کی جائیں تو جو چیزیں قوم نے دیکھی ہیں جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں دو شہید فیصل عباس پھر سے میں کہتا ہوں سیدہ امیل جان ان کو وہ راستے میں اور خاص طور پھر فیصل عباس کو کل سے دیکھا کے علاوی کے پیچے سے تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا بہنوں سے کیا گیا بچوں سے کیا گیا بیٹوں سے کیا گیا وکیلوں سے کیا گیا جو لہور میں بس پر وکیل جا رہے تھے ان کو نکال نکال کے جس طرح پولیس نے مارا میں اس یعنی عیسائی قوم کے سامنے یہ یہ ظلم ہوا اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں ہماری سارتی انسانوں نے بڑے اچھے اچھے آفیسرز دیکھیں لیکن انہوں نے چن چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلام آباد کے آفیسرز آئی جی کو سزا ہونے والی لہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن اس کو واپس لے کیا شباز انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا ہمارے جس طرح انہوں نے امری ایک منسٹر وہ بات کرنے گا ہے پولیس کے ساتھ جو اس کو انہوں نے مارا ہے پہ دردی سے میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی اپنے اپنی عوام کو لوگوں کو شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو بیٹیوں کو کونسی پولیس اس طرح مرد دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگے دیز گھنٹے لگے پہنچتے پہنچتے خاص طرح بجانبہ انڈیا اور اسلامبال میں جب گھسے جو جس طرح عوام دیکھ لیے اور ساری دات عوام کھڑی رہی سکھوں کے اوپر میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی بچے بچے اٹھائے ہو جو لوگوں تو میں یہ جو پروپاگینڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی تشار کرنے جا رہے تھے میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنے بچوں کو عورتوں کو لے گے جاتا ہے تشار کرنے کی کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کس طرح لوگ نے کر رہے تھے جب شیلنگ کی گئی دی چوک کے اندر بار بار شیلنگ کی گئی دیکھا نہیں لی آپ تو سوشل میڈیا پر تصویر ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے پر وہ شیلنگ کر رہے تھے کون سی دیشتگر تھے یہ کس طرح کی کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے پھر جو لیبرٹی چوک کے لوگ نکلے ہیں وہ فیبلیز دیکھے ہوئی تھے لہور میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی جو کراچی میں کیا گیا جس طرح کا تشادت کراچی میں کیا گیا یعنی کون سی ملکی پولیس سے اس طرح کی اس طرح کا ذل کروا دی یہ ہیں جزید کے ماننے والے لوگ یہ ہیں ان کے فالورز جزید کے رانہ سناؤلہ شباہ شریف حمزہ شریف یہ وہ لوگ ہیں شباہ شریف اور رانہ سناؤلہ اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا ہے جب انہوں نے مارڈل ٹاؤں چودہ لوگوں کو سب کے سامنے تی وی پہ سامنے کولیاں مارے گئے ہیں اور کچھ ساٹھ لوگوں کو کولیاں لگئے ہیں چودہ لوگ مارے گئے ہیں اگر تب صدا میں جاتی تو شاید اس حد درمی سے یہ اس طرح پر ظلمہ کرتے ہیں تو ساری قوم نے دیکھا تو میں ایک اپنی بارٹی کے بڑے ملے روک مایوس اندر سے ہمارے کارپن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جاں کیوں نہیں وہاں بیٹھے میں آپ کو یقیر دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ ایک سو چھپیس دن دھرنے میں بیٹھا ہوں میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا جتنی دیر یہ کتنے تیکیئے گورنمنٹ میرے لیے کیا مشکل تھا لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ آپ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم اور سے سنے اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوں اگر میں یہ مجھے یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں مہم رہ دا ہوتا اور میرے بیٹھے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے دو خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتے اپنے ملک کی کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے دہشت گرمی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائے گئے جو ظلم کیا گیا سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھیا ہے جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے اور ہر جگہ پولیس نے کیا جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے جنہوں نے عمر یوک کی حال دیکھا جو ہمارے ساتھ جب کنٹیلر میں آیا وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور وہ نے جو سے تشکل کیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ منسٹر ہے کوئی کس میں کوئی مجرم نہیں ہے یہ کنسٹرکشنز نہیں ہوتی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے تو جو غصہ تھا اس وقت میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابا ہونا تھا ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی بڑھ چکی تھی مزید اور بڑھنی تھی لیکن پولیس بھی اپنی ہے پولیس کے عام لوگ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم اور یہ جو اور جو گلو بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ جزید میں پھر سے کہتا ہوں یہ جزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کیونکہ ان کہنا تھے ظلم کرو اگر وہاں خون خرابا ہو جاتا ملک میں انشار پڑھ رہا تھا ملک کے آگے معاشر کا جو حالات ہے وہ آپ اس کے ماتے میں بات میں بات کروں گا اس کے اوپر یہ انشار شروع ہو جاتا یہ میرے ملک کا نقصان تھا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سکھ رہا ہوں کیونکہ کوئی اسٹیبلش پر سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل بھی ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوئے نفرتیں بڑھیں گے اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کی کمی ملک کو نقصانہ تشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے اس روکا وہاں بیٹھے سے اور میں یہ واضح کرتوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ کوئی خوش فہمی ہے کہ ہم میں عبران سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پربائے ذاتی طور پر صرف اپنے ملک کی فکر ہے لہٰذا میں آج یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اس کیا انہوں نے نہ واضح طور پہ ناؤ اس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر دیں ہماری کسی کی تیاری نہیں جس طرح کے پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لئے ہم سارے جب خاص طور پر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا جب ہم انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ آپ راستے کھل جائیں گے اور آپ کوئی مسئلہ پولیس کا رہی ہو لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ زور میں جنے گا کیا پتا انہوں نے ہم ان سے پربیشن مانگ رہے تھے کشپیر روڈ کی یا سری رہائے پر کی ہمیں پربیشن ہی نہیں ملنے تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں ایک ہی چیز سارے جو دھرے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لئے ہم نے ڈی چوک کا ایک پورٹ کو بتانا تھا اس کے بعد کمیونکیشن اتنے دھرے ہوئے تھے اتنے پزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ پزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن دے رہے تھے باقی چینلز میں پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سروک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو کنفیوشن مجھ مجھ ہوئی آنے میں ہمیں دیر ہوئی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں سارا وقت راستے سارا راستے میں پاپلک نکھی ہوئی تھی ادھر دیر ہوئی لیکن راستے میں جو رکاوٹے تھے سارا وقت برحان کے اوپر جو انہوں نے تین جگہ پر رکاوٹے ڈاک اس ساری رکاوٹے پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے آپ رکاوٹے ہٹا لی جائیں گے انہیں ہٹائیں گے تو وہ کارپلوں نے کارپلوں نے ہٹائیں اور میں اس پھر سے اپنے کارپلوں کو آج میں آج پاکستان کی طرح سے آپ کو خلاجت تحسین پیش کرتا ہوں آپ اس ملک کے ہیروز ہیں آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں لکھ رہتے آپ اپنے ملک کے لیے دیکھ رہے تھے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے نکلے تھے اور جو جذبہ جنور میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتا ہوں بیز گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھتا ہوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرح سے اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں دی چونک میں ہمیں خبریں آتی رہی وہاں تو عام اسلامباد کے شہری نکلائے تھے وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا جس طرح کی شیلنگ کی گئے اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے جتنے زخمی ہوئے جو ہسپتالوں میں گئے جو شدید شیلنگ اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تاک کون ایسے کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دیکھے لوگوں گر آتے ہیں وہ پھر واپس آتے گئے شیلنگ کے پاوجود لوگ آتے گئے وہاں خاتیم کھڑی تھی آخر تا اور ہم لیٹ پہنچے پھستے گئے راستے میں اور جو پھر ہمیں آخر میں جب پہاں جب پہت میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس میں کوئی کمزوری نہ سمجھ صرف اور صرف اس لیے اس وقت مجھے پتا تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے یہ چھے دن دی اب ان چھے دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس پاکستان کو خاطرہ کیا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جہوریت کے اندر کہ پر امن اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں یہ فنڈمنٹل رائنٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر چوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بلکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اومرسیس پاکستانیس کا حق لے دیں صرف اس لیے کہ آپ کو در لگا ہوا اپنے الیکشن آگے یہ سارے جو آپ ہر میں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چھپ کر کے بھیڑ بکیوں پترہ یہ سب مان دیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو مرکو ہوتی ہم دکیل رہے ہیں ایک بغابت کی طرف کیونکہ اس کا اگرہ سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پورا منتجاج نہیں کرتے دیں گے تو ان کے بعد پر کتنے راستے رہ جائیں اس لیے میرے چیف جسٹس ساوا ان کو بھی آج خات رکھا ہے کہ کلیر کریں پوزش کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر چھے دن کے بعد نہ کیا میں پھر کال دوں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چھے دنوں تاک ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ نہیں میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں وہ وکیل وکیل ایک بس کے اندر ہے اس میں عورتیں بھی ہیں ان کو نکال نکال کی جس طرح مار رہے ہیں یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ ساری قوم کو پتا چل جانا جائے ہیں کہ حاکیوں پر قوم کھڑا ہے کون اس قوم پر ظلم کر رہا ہے کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور کون اس ملک کے لیے کرپ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے تیار ہے اداروں کو آپس پر لڑا رہے گی عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے نفرت ہے پھلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو دروت تیار ہے دوسری اب میں اپنی میں ویسے یہ ضرور کہہ دیں کہ اس طرح کی سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی وہ جنرل ڈائر کا ہم میں ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ چلیا والا باپ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا تو وہ تو ایک حکم راہن باہر سے ہے جو غلام غلاموں کے خلاف کیا ایک ازاد قوم میں جس طرح کوئی پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے اچھا جی بھائی آمانا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر میں آکے میرے انہوں نے تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول پھاک میرا سب سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اتنا پڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا تھا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں گی کہ وہ حوجی بڑا مشکل انہی کی طرف اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں انہی کی سٹیٹمنٹ سن لیں نفتہ اسماعی کو یہ خاکان عباسی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزلی قیمت رکھی عوام کو بچانے کی سارے بڑے سکیٹ میں ہماری سب سے کم قیمتیں لیکن انٹرنیشنل کی پتے پڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب پڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور پوجھ نہیں ڈالیں گے پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال لکھوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پڑھنے نہیں دیں ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑھتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ پڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑھتا ہے اس کا اثر پڑھے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بینڈی ہوئے لیں تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کی میری میرا یہ اب میں اس وطیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھی ہے یہ جو باہر کی گفتی ہیں یہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان ہم نے بیر پر کھڑا یہ چاہتی ہے ہم کمزور ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کیا کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت نہیں ہے نائم میں ایک ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر یہ جو ملک کے ساتھ دیا انہوں نے سب کے سامنے روپیہ بھی کرنا شروع ہوگیا سٹاک مارکٹ چیزیں بیسی تینکے ہوگی اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں یہ اس قطع سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ان کو نہیں پتا اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو بہاوت کی طرف جائے ہم نے سری لنکا بھی نہیں دیکھا کیا ہوا ہمارے سامنے چار تین چار دو مینے میں سری لنکا کے لفظے پہنچے یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کو ہمارے انٹرسٹ نہیں ہوتا تو کیا ان کو نظر بھی آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کی امٹی بڑھا ہم نہیں بڑھا رہے تھے ایروہ نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہیں میں آپ کو بتاؤں اس سے اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گا ملک سے بدل ہوں گے بدحالی آئے گی اس کا جو امپیکٹ پڑھے گا لوگوں کے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ادھر دکیل رہے ہیں جدر سری لگا جدر پہنچ چکا ہے اور اس کا جو امپیکٹ پڑھنا ہے ہمارے ملک کے امن میں تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو ساجش وہ جو مراسلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے جو ہماری ہمارے امبیسٹر کی ملاقات ہوئی جی ڈالرڈ ڈوز سے اس نے اس میں کیا بات کی اس نے کہا تھا کہ امران خان روس کیوں گیا اس نے نام لیا تھا کہ امران خان روس کیوں گیا اور اس لیے اس کو آپ اٹھاؤ اور اگر آپ نہ اٹھایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اگر اٹھا دیا تو معاف کر دی جائے گا تو لگیا ایسے رہا تھا کہ مجھے جو اصل معافی پاکستان کو کہ میں روس کیوں چلا گیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہونڈرز تھے فورن آفس دا یہ اسکری قیادت تھی سب کی مشابرت سے نہ گیا تھا اور میرا مقصد روس پہ جو ہم نے جو ان سے ڈینز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس پہ تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ جائیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پر کہ لیکن خریدائے دیر ہمارے پر ہم بھی وہی ڈیل کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدے تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے ہم نے آگے سب سے ڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ انہوں نے قیمت پتہ نہیں پل رہا یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹوٹی کی بدکم کر دی کہ وہ روس سے لے رہے ہیں اب میرا جو مسئلہ انہوں کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹریٹیجک کہنا ہے ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدے ہیں ملٹری کوپنڈ بھی خریدے ہیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا عصہ کیوں ان کے جناب عمران خان کی کیسے جورت تھی وہ روس چلا گیا اور اس در ڈیلز کر دی آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت کہ ان میں اتنی جورت تھی کہ کہیں کہ ہماری ہمارا کم از کم پانچ کور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پانچ کور لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہے غربت کی لکیر سے اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے مہنگائی ہوتی وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیا یہ ہی بتا سکتے تھے کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں پون سکتے تھے کہ یہ جو آپ کر کے جا رہے ہیں اس سے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں کیونکہ ان کو تو اجازت مانگی پڑھنی تھی تو ہندوستان کو اگر کوئے ان کو پتا ہے کہ ان کی ازاد فارن پالیسی ہے ان کو پتا ہے کہ ہندوستان ان کی بات نہیں ماننی ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا میں یہ بائیس اور لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کرے اور ہم ہر بات پانے یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو تو یہ کون پریشر ڈال رہا ہے کون پاکستان کو دکیر رہا ہے یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ کو مشین پہ کون پاکستان کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہو اور پھر یہ کہتے ہیں یہ پرائیم منسٹر کہتا ہے یہ کرائیم منسٹر کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہیں تو یہ جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہی بیکاری رہیں گے اس لیے میرا آخری طرح سے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف چھے دن میں نے کوئی دیا ہے چھے دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنے قوم کو نکالوں گا اور اس پاری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی مجھے امید اپنی سپریم پورٹ سے سپریم پورٹ کا اس پر بہت بڑا رولہ ہے میں اپنی بکلا کیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں جس طرح انہوں نے بکلا کو مارا ہے بری طرح لہور کے اندر آپ کے سامنے وائن پاکستان بار کامسل کا میمبر بیٹھا تھا اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے اور ایف آئی آئی جو انہوں نے کیا ہے یہ وقت ہے میں آج اپنی ساری قوم کو بیل کر دوں میرا فیصلہ ہے میں نے ان کو قبول نہیں کر دی میں نے ایک کے خلاف جہاد لڑ لی میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ چھے دن میں نے دیا ہے ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی ازادی کے لیے اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہم اب سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے لیکن اگر انہوں نے اس باری بھوک حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ بڑھ جائے گی چھاں صاحب آپ نے فرمایا بار بار فرمایا چار پانچ مرتبہ فرمایا میرا نام کی راہی ہے چار پانچ مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں ایک تو تاثر جو باہت جہا ہوگا ہے وہ شاید آپ کو بھی بتا ہے کہ غالت اکنی تاثر کے حوالت سنبان پر دیں کہ ہم کوئی دیل ہوئی ہے اسٹیپیشنی کے ساتھ محبر اکٹ کے پاس یا سبابی کے پاس اگر آپ کوئی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں یعنی ایک طرف آپ نے اپنے تارکنیوں کو بچایا روان کو بچایا پولیس کے تشکر سے بیاستی تشکر سے اسی طرف آپ کے رہے ہیں کہ مزید تیاری کے ساتھ جائیں تو وہ کسی سکر ہے لیکن میں تیاری کا مطلب کیا تیاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بار ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے ہماری جو ساری پجاب کی لیڈریشپ تھی تقریبا ہوں کے گھروں کے پر ریٹس ہوئی ان کو تو گھروں سے زیادہ میں نہیں نکلے دی پتہ نہیں کتنے سو کارکنوں پر انہیں جیلوں میں ڈا دی تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ کسی شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگا غلط فہمی میں تھے اور انہوں نے خاص طور پر جب صبح کو جب پچیس کی صبح کو ایک گیارہ یا بارہ بجے سپریم کورٹ کا ایک ایک رولنگ آئی جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے تو اس میں جو رولنگ ہے اس نے تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوڑیں بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن ہی لے اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا اس بات انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینے اب تو پتا ہے جل گئے ہیں انہوں نے کیا ایکشن لینے وہ تیاری اسی کے مطابق ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی خوکرائٹی اور اپنے سپریم کورٹس ہیں میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس چھے دیں کمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو پیچھ میں نیوٹرل یا اپنا روڈ پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے لیکن کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے مل کو نقصان نہ پہنچے ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑے کوشش تو یہ ہے یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے اس میں صرف حکمت کی بات ہے میں ان کے لوگوں کہتا ہوں کہ یہ حصل میں ہم جو مسلمان ہیں ہم وہ صلح حضائبہ کا سوچتے ہیں وہ ایک بڑی ایک 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 حکمت ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جانا چاہیے آگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دے کے فیصلہ کیا انہوں نے کہا یہ تو چھوڑا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیف کر دیں گے لیکن بڑی پکچر ہے اس سے اور وہ پھر بک کا ثابت کیا ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے پاکستان میں اداروں کے بیچ پہ مزید نفرے تھے نہ پیدا ہو پنجاب فلیس جو ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ پڑھ جائے اب اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتا ہے کہ اس کا پھر اب پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ چھے دن دی ہے لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ ایک ایمپورٹڈ ایک وہ حکومت جو کہ بہرکوں کی غلامی کریں اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کریں ہم اس کو کسی کسی صورت تسلیق نہیں کریں تو جو اگرہ لائم ہو لگا انشاءاللہ چھے دن کے بعد آپ سامنے رکھوں گا لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو بھولنے کریں بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاقع کھولے رکھے بولے بھی رہنے چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہم کو یہاں لڑائیت نہیں کرنے ہیں ہم تو بیسک میرا اوبجیکٹیو کیا ہے اوبجیکٹیو ہے الیکشن اوبجیکٹیوز ہے الیکشن اور جون میں الیکشن ڈسولوشن ہے اس ایم بی الیکشن اس اوبجیکٹیو پہ ہم نے پہنچے سب سے بہتر طریقہ ہی تو یہ ہے کہ ہم نگوشیئٹ کر کے مذاقعات سے پہنچیں لیکن اگر یہ نہیں بس سے پہنچیں گے تو پروٹیس سے پہنچیں گے پاپلک پروٹیسٹ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت قوم جدر کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تصریم کرنے کے لیے نہیں تھی اور سوپ پروٹیسٹ ہم کریں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پورا ہمان پروٹیسٹ کرنے کر دیں اگر یہ پورا ہمان پروٹیسٹ بھی نہیں کر دیں گے یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکھیوں کی طرح یہ ذرن سہ لیں گے یہ نہیں ہونے لگا پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات پشاہ ہے کہ یہاں پہ جبکی کوئی سیاسی تقریبی آتی ہے وہ اس سوپشکٹ بھی نہیں ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوپشکٹ بھی جو ہمارے اس سوپشکٹ بھی ٹھانی تھی اور دوسرا میرا سوپشکٹ بھی ہے کہ آپ اگر یہاں پہ یہاں پہ اگر یہاں پہ بھی جو ہمارے اس سوپشکٹ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اینوں نے بھی چڑھائی کی کہ وہ اس میں ہی سر لیتا ہے اور اس کے بارے میں پہلتا ہے تو نعمت کیا ہے سب پہلا آپ نے چکے چڑھ سکتا ہے کیسے پیشن کے سازش میں ملوث کیلئی تھی دیکھیں سازش پہ کون ملوث تھا وہ ساری کی کون جانتی ہے جو جو ہوا چیزیں اس کے پر میں آگے بات کرتا ہے سب کو بتا ہے کس کس کا کیا لوگ موام سکتا ہے آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں ہاں ساں بھئی پاس بھی لنگ ہے کہ سازش میں کون ملوث تھا آپ جانتی ہے پسی پہلے پسی بھگ پہ سب کو بتا چل جائے گا کون ہے کون سامنے آ جائے گا لیکن 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 دیکھیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو ہم نے دیکھا ہے یہ جو شزید کے فالورز نے جو کل کیا ہے میں تو ساری بیراکریسی کو بھی کہتا ہوں سارے داروں کو بھی کہتا ہوں جن جنہوں نے اس کے در شرکت کی ان سب کو جواب دینا پڑے گا اس قوم کو بھی اوپر اپنے والے کو بھی اللہ کو بھی کہتا ہوں میں نے جو دیکھا احلات وہاں کس طرح یہ لیبرٹی چوک اور نی چوک پر خاص طور پر میں بات کرتا ہوں آپ فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹری اس طرح انہوں نے ڈیر کیسی اور پتہ ہے کہ بچوں بچے دیکھ رہے ہیں تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گئے ہیں اب آجے جی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے آپ کوئی سیاسی مقاست نہیں ہوتا یہ مل کے لیے ہم سب کر رہے ہیں اور آپ برکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کو بھی بھی نام میں جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک کیمپ آفس نہیں ڈیکلیئر کرتا دو گھر ہیں دونوں کیمپ آفس نہیں اور اگرم آٹھ پور روپیہ اپنے آفسز کا کم کر پاتا ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کی وسائلتوں پر نہیں جاتا اس کو اور کچھ ہی خوفِ خدا ہے محمود خان کی آپ بات کریں محمود خان کا حق تھا ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائے پجاب کے اندر جائے کسی پروٹیسٹ یہ ایک منٹ کہا جائے یہ شہری ہیں یہ محمود خان چیپ نیسر قلاب پاکستانی آئے ہیں پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے پارٹسپیٹ کریں آپ کے پہلونٹ کے لیے پاکستانی آف سے بھائیں آپ کو ترین پر بات کرنے کے لیے حقیق بھی جائے آپ کی ٹھیک بھی اپس میں گورنٹ کے ساتھ لکل پیٹ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے بتا دیں کہ نیکوسییشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو انانوس کرنے پڑھیں گے جون کے مہینے الیکشنز انانس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں باقی ساری نگوشیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مجھے صرف یہ انہوں نے جو کانور چینج کی آورسیز پاکستانی کو بورٹ نہ دینے یہ ہم سپریم پورٹ پہ بھی جائیں گے یہ پاکستانیوں کے فرنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے آپ یہ کار ہی نہیں سکتے یہ 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 اس طرح کا آپ بیٹھ کے دیو عورتوں کو نہیں ہم بورٹ دیتے آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں کو نہیں بورٹ دے سکتے ازمی بل پاس کر دیتی یہ بلکل غلط ہے ان کا فرنڈمنٹل رائٹ ہے کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا اس کو چیلنج کریں یہ چیزیں تو مزاگرات سے ہوتی ہے سیاست کے اندر کا مزاگرات تنیلی چیزیں آپ نے جو کیا تھا آپ نے مزاگرات میں اس کے ذریعے کیا تھا کون سے کون سمبر ہمارا جو بل تھا وہ جوئنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا تو اس میں بھی اپوزیشن نے مزاگرات کرنی کی تھی اور ان کا یہ تھا کہ سوڑو آپ نے پاس کیا تھا تو اس کے لیے بیٹھ نازم کی آپ بیٹھے کے لیے آپ بیاب نہیں ہوتے ہم نے ایک سال پہلے ساری اپوزیشن کو بار بار دعوت دی ان کو ہم نے دو چیزوں کی ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوبرسیس پاکستانیز موٹ ایک سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکورڈ ہے بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے دونوں کیوں ایک تو ہی اوبرسیس پاکستانیز کا رائٹ ہے یہ موٹ چلے ہی نہ آگر وہ پیسے نہ بھیجے سارا موٹ چل رہا ہے اگر وہ اکتنی سنف ڈالر نہ آتا آئی ایم ایف اور ساری انداد ایک طرف کر لیں تو وہ کوئی پانچ پسٹ بھی نہیں بنتی جو اوبرسیس پاکستانی پیسہ بھیجا ان کو اگر رائٹ کا آپ رائٹ نہیں دے رہے الیکشن کا اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑے کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہے یہ سب سمجھے کہ آپ کیسے ریپرائیو کر سکتے کسی سیکشن کو رائٹم ہوں یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پر دعوت دی ہم ایک ساتھ میں سب کچھ ریکورڈ کے اوپر اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیکشن بنا کے یہ پاس کئے دے دونوں کی پر ای وی ایم مشینز ای وی ایم مشین کیوں تھی ایک دوزار پندرہ کے اندر جوڈیشن کمیشن بیٹھے سپریم کورٹ تو اس پر چیپ جسٹس کی نیزے بیٹھے اس نے فائنڈنگز دیں اس میں چائلیس فائنڈنگز تھی اور وہ سارا ایک چیز جو کرتی تھی کہ جتنی بھی داندی ہوتی تھی وہ جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور ریزارٹ انانونس ہونے کے پیچھ میں ہوتی سارا جو فارم فیفٹین فورٹین جو سارا وہ بیکس کھلے ہوتے تھے جو ڈبل سٹیپنگ ہوتی تھی جو ریجیکٹڈ بوٹس تھی وہ سارا ہوتا تھا اس پیریٹ کے پیچھے تو جو ای وی ایم مشین ہیں وہ سب کچھ ختم کر دیتی جیسی الیکشن کتم ہوتا ہے بڑھن دوازارٹ آ جاتا ہے تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے صرف وہ لوگ اس کو پوز کر رہے ہیں جنہوں نے جالی بوٹس بنائی ہوئی ہیں جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے تیس سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں آر اوز کو پیسے دینے ہیں ریزارٹ جیج کرنے ہیں ڈبل سٹیپن کرنا ہے وہ پوز کر رہے ہیں ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پیل ایکشن پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے جاتے ہیں تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سبجھ آئی کہ اگر آپ فری این پیل ایکشن چاہ رہے ہیں پہلے دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ہماری سٹنگ گورنمنٹ ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور بقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دہاں بھی کرتے ہیں یہ ختم کر سکنے stealing شکول ہے لاکھوں کو نتائق اسے دن ہی آتے ہیں جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوتا اور دوسرا کیا آپ سیاست میں مذہب کے ٹچ کے کھانی ہیں پہلی چیز تھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے ریزارٹس نہیں آتے میں وہ لیکٹ کی دو سو سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہو جس نے نیوٹرل امپائر نے کہا تھا اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکٹ لیکٹ کوئی نیوٹرل امپائر تھا تو ہم پہلی دفعہ لے کے پاکستان وہ ملک ہے جو میری ہم نے چھاسی کے دنیوٹرل امپائر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں آوں ہر الیکشن ہمارا متنازع ہوتا ہے میرا پوری کوشش یہ دی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے کہ جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے جس طرح آج کرکٹ ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے آپ کی افتوں کہتے ہیں جو امپائروں نے ہرا دیا دوسرے آج کوئی احسارے مان جاتے ہیں ہارٹی ٹرگٹ اسی طرح اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے سب مان جائیں گے کون چیتا ہے کون ہارٹی تو آپ نے یہ بات بھی نہ کی تھی آپ ریزارٹ ماننے گا ہے نہیں اگر آپ الیکشن ٹھیک کروائے جائیں گے تو ریزارٹ سب مان جائیں گے دوسری آپ نے مذہب کی بات کی تھی کہ میں اگر میرے میں یہ ایمان نہ ہوتا کہ اس ملک یہ پچھتا ہی تب ہے اس ملک کو جس نظری کے تحت یہ ملک بنا تھا اسلامی فلائی ریاست اگر میرا یہ ایمان نہ ہوتا تو میں پولیٹکس بھی نہ ہوتا مجھے پولیٹکس میں کیا میں ذات میں ابھی تک میں نے کیا ذات میں بنایا پولیٹکس میں میں تو ایک نظری کے تحت آیا تھا اور میں اسی نظری کے اوپر کھڑا ہوں اب سے ہی چھپیس سال سے چھپیس سال پہلے آر دیکھ رہے کہ میں کیا آیا تھا پولیٹکس میں آج دیکھیں اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے گا اطلاع جب یہ وہ فنڈمنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس میں مدینہ کی ریاست کھڑی ہو جس میں میں خاضر کرتا ہوں rule of law قانون کی حکم رانی فلائی ریاست meritocracy اور education emergency جو ہوگا یہ basis تھے اس کے اوپر اسی کے اوپر یہ ملک انشاءاللہ عظیر ہوتا ہے خان صاحب آپ کو رکٹ میں جانور انپائر یہ ہے جس میں تو آپ کو بھی ٹیڈٹ لیتے ہیں قانون خواہ میں ایک ننوب خان کی خیر ہو باقی خیر تھی گئے آپ ذرا یہاں پر موجود ہے میری گئے اب بارہ موجود ہیں تو مہربانی کریں اپنی وزیروں کی پرپارمنس کو انحال اس کی نلائز کریں بھیگر ڈپارٹنی پر تو چھوڑھیں ایک میڈیا کا سیکر انسیلی سنبھال ہے جو آپ کی پرس کانپوس کی دعوانہ میں آتے ہیں وہ بھی ردکویس طریقے سے آتے ہیں جو تھوڑا بہت ہے میڈیا کا وہ بھی میں کچھ خان ساتھ سنبھال ہے تو ایک کو مہربانی کریں کہ آپ کی صرف توجہتے ہیں صرف دوسری بات کہ لوگ غائر باتیں آپ کی پاکنفہ میں فالو اور اس میں فسیر ترار اس میں کل شک نہیں تھے آپ پاکنفہ کے پاکنے لگے ہیں لوگ آپ کو بھول بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ چاکی نہیں ہیں لیکن نہ لوگوں نے مذرعظم ہاؤس کی دوارے گلتی دیکھی نہ لوگوں نے مورنر ہاؤس کی دوارے گلتی دیکھی نہ لوگوں نے مذرعظم ہاؤس کی دوستیاں دیکھی نہ لوگوں نے پاکستان کو آزاد ہوتوں میں دیکھا نہ چوروں کو لڑکتے میں دیکھا اب آپ اگر دوبارہ لوگوں کو انگیز کر کے اسلام بات پر چڑھائے کرنی بھی جائیں گے تو کون سا لیان آ رہا ہے اور ایک بات خان صاحب آپ کی پھروں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریر سے پاکستان فتح کرنے کی ماضی لئے وقوم پاکستان جو آپ کو گھلا چکے تھے ساڑھی تیس سالہ مزیرا زمین بھور گئے اب یوٹیوبرز سے اور کی بورڈ واریر سے وہ امریکہ لورپ اور نیٹوں کے ممالک پاکستان فتح نہیں کر سکے اور سر گری گری پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گاریا دیا رہے ہیں اور یہ تربیہ کس نے دیر ٹوٹر پر یہ کون لوگ ہیں ہکوٹی آئی چین لوگ ہیں آپ اپنی ورکر کو پاکستان کے اداروں میں خصوص آرمی اور جو ادھیا ہے اس کی حوالے سے کیا پیغام دے گی تو آرمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے تاکہ کام میں پیغام کنچا تو میرے خاصے ہر کام تک کون چکا ہے گریہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے دعوام کو وقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی توڑی سی تربیت کر رہے ہیں آپ بہنی بھی کوئی تحریف چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو پتہ کریں فتہ کر بھی دوبارہ آپ آوام کی حضر پتہ کریں لیکن یہ کوئی لفظ کی سیاست میں ہوئی ہے بھر دروس کی سیاست میں اس حوالے سے اپنے ورکر کو پیغام دے گی میں اس کا بڑا سخت جواب نہیں سکتا ہوں لیکن میں بھنیت ہوں گا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتہ نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جواب اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم مرک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں وہ آپ فتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پر آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک نہیں کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحر جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستانی اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراصلہ بھیجا ہوا ہے جس پر سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ازاد گلک ہے لوگ ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری تحریک پر شاملوں کے ازاد کیا تھے جو بھی ایک قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیا ہے مجھے درس کی سمجھیں نہیں آ رہی کہ کی بوڈ بارئیز اور یہ اور وہ آپ کو پتا کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پر آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کر دے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینڈ چلتی ہے یہ سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو دیموکوٹرائز کر دیا ہے سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس پونے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کٹرول نہیں کر سکتا ہے یہ غلط بہمی جی آپ نفرتیں پر آ رہے ہیں نفرتیں میں پرانا چاہتا ہے جو کل حالات تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھ رہی تھی کیسے پھیلی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے غلط کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صبح اور یونائٹ ہو کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبیاء اتنا ہو ایک غلط کو ایک قوم بن کے نکلے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے تب کے اکھٹھے مل کے چلے نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی اس کو اس لیے صاحب نے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین پیچھ میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنائی ایک نظریہ کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی اس لیے قوم کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں یہ پریس مارکنس ہوگی تھی تینگیو